اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ خیرے سے ہیں اور بتائیں کیسے چاہتے ہیں آپ کے لائف تو اکی آپ سے میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکشلی مہتہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ پسند ہوتی ہیں کہ وہ بہت اسی اس کو لائک کرتے ہیں جیسے کہ سسٹر ہو گئی کوئی اس طرح کا فینکشن ہو جائے اید آ جائے یا کوئی اس طرح کا خاص دن ہو بڑھے ہو جائے کسی کی اس پر تو وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو گفت دینا کہ ہم لوگوں کی یاد رہے اس وقت کی یاد رہے جو ہم نے ساتھ گزارا تو بس اس لیے وہ ایک دوسرے کو گفت کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی یادوں کے لیے ایک دوسرے کی خلوص کے لیے ایک دوسرے کی پیار کے لیے تو اس طرح بھی لوگ سوچتے اور کرتے بھی ہیں تو بس یہ چیز ہوتی ہے میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہر ایک انسان کا معنی جیسا نہیں ہوتا ہر ایک انسان کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی چیز گفت کی ہے تو بطلے میں ہم بھی اسے اسی طرح کی چیز گفت کریں مطلب اگر کسی نے ہمیں مہنگی چیز گفت کر دی تو ہمارا بھی معنی ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اچھی چیز دیا ہم اس سے بھی بڑھ کے اسے اچھی دیں چیز گفت کریں کچھ لوگ تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ان کے معین ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے تو وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بدلے میں کچھ اس طرح کی بات ہو کہ وہ ہمیں گفت کر دیں جو ہم چیز ان سے خود بول کے نہیں کہہ کے نہیں لے سکتے تو وہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز گفت کر دیں تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ یقین جانے اس طرح کی ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں ریلیٹف میں ہوتے ہیں دوستوں میں ہوتے ہیں اپنوں میں بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی دیکھیں میں جہاں تک سوچتی ہوں تو میری سوچی ہے کہ جو گفت ہوتے ہیں وہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے چاہے وہ سستہ ہو یا مہنگا ہو گفت تو گفت ہوتے ہیں اس میں ان جو دے رہا ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لئے اتنا سپیشلی وقت نکال کے آپ کے لئے کوئی چیز اتنا وقت نکال کے پسند کر کے لے کے اور پھر وہ اس چیز کو آپ کے قابل بنا کے آپ کو گفت کہہ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی چاہت خلوص اور پیار ہوتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چیز سستی ہے یا مہنگی ہے اس میں اس کی چاہت دیکھی جاتی ہے اور وہ گفت جو ہے نا ہمارے لئے بہت خاص ہو جاتا ہے تو اس لئے بطلے میں لازمی نہیں ہوتا کہ کسی نے ہمیں مہنگا گفت دیا تو ہم بھی اس سے ویسا ہی دیں نہیں یہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے اپنی اپنی گنجائش کی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی کچھ آپ کے لئے کرتا ہے تو لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس سے بڑھ کے دیں تو اس سے تو ہم لوگ اسے یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس طرح کی چیز دیا تو ہم آپ سے بڑھ کے ہیں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کو گفت دے تو آپ اس سے تھوڑا بڑھ کم ہی دیں تاکہ اس سے یہ اندازہ رہے کہ میرا گفت اور میرا کہنا یا میرا کوئی چیز دینا یا میرا خلوص اس سے بھی اچھا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اگلے انسان کی جو ہے وہ دل کا جو ہے اسے مائن یہ بات بری نہیں لگتی اور اسے اچھا لگتا ہے کہ کسی نے میرے گفت کی اور میرے احساسات کے قدر کی ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری باجی ہے کہ یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ گفت جو ہوتے ہیں وہ سستے مہنگے نہیں دیکھے جاتے گفت گفت ہوتے ہیں اور دوسرا یہ جب ہم کسی کو کوئی گفت کرتے ہیں چاہے وہ سستہ ہو مہنگا ہو تو بس اسے اس لیے ہم لوگ گفت کر رہیتے ہیں اگر ایک لڑکی لڑکے کو گفت کرتے ہیں یہ لڑکا لڑکی کو یا بہین بھائی ایک دوسرے کو کرتے ہیں یا ریلیٹیف یا والدین بچوں کو یا بچے والدین کو تو گفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں سپیشل فیل کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خاص ہیں ہم نے آپ کا جیسے کہ آپ کی بڑے ہے اس وقت پہ آپ کو یاد رکھا یا تو پھر وہ اس طرح کا دن تھا ہم نے آپ کو یاد رکھا یا ہم بہر گئے تو آپ کو یاد رکھا تو آپ کے لیے چیز لے کے آئے یا ہم لوگ کسی شہر سے بہر گئے تو آپ کو یاد رکھا آپ کے لیے لے کے آئے ہم اسے سپیشل فیل کروانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں اور ویسے بھی اس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جب ہمارے بڑے گھر سے جاتے ہیں تو ہم بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں نہیں کہتے ہمارے لیے یہ چیز لے کے آنا یہ چیز لے کے آنا لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں دل میں ایک جگہ یہ بات فیل ہوتی رہتی ہے کہ ابھی وہ ہمارے لیے آئیں گے یہ چیز لے کے آئیں گے ہم نے کہا نہیں ہے پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے کیا نہیں کہیں پہ ہمارا دل صحیح بھی بور رہا ہوتا ہے صحیح فیل کر رہا ہوتا ہے اپنوں کی چاہت کو دل فیل کر لیتا ہے کہ جب ہمارے اپنے آتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ ناکچھ لازمیں لے کے آتے ہیں یا تو انہیں کوئی ہمارے لیے کوئی بھی چیز اچھی لگ جائے گی کھانے پینے کی پہنے کی سریڈی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی اچھا لگے گا وہ واپسپیں ہمارے لیے لیتے آئیں گے کیسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھیں کتنا ہم وہ سپیشل فیل کرواتے ہیں ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ باہر جانے پہ بھی ان کو ہم یاد رہے اور یہ واپسپیں ہمارے لیے لے کے آئے تو اسی طرح ہم لوگوں کو کبھی یہ حساب ہوتا ہے جب ہم کسی کو کسی کی چاہت کرتے ہیں کسی سے خلوص کرتے ہیں یا کسی کو سپیشل فیل کرواتے ہیں کسی کو خاص سمجھتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس لیے گفت جو ہوتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں خاص لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کی بہت رسپیکٹ کی چاہے جن کا احساس دل میں ہو جنہیں ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں جن سے بہت پیار کرتے ہیں جنہیں بہت عزت دیتے ہیں یا عزت دینا چاہتے ہیں گفت ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہیں ہم بہت زیادہ سپیشل فیل کروانا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی میں بہت سپیشل ہیں تو اس لیے گفت جو ہوتے ہیں اس میں سستہ مہنگا نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو دینے چاہیے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا انسان آپ سے بڑھ کے آپ کو گفت کرے گا نہیں آپ کے بس جو کنجائش ہے جو آپ کا دل مانتا ہے جو آپ کو پسند آیا آپ اس سے دیں تو اکر کو سمجھنے والے ہوں گے تو اگر ان کے بس آپ کے گفت کی یا آپ کے خلوص کی یا آپ کے احساسات کی قدر ہوگی تو وہ ضرور اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے اور اس چیز کے رسپیکٹ بھی کریں گے اور اس کے بطلے میں آپ کو یاد بھی رکھیں گے اور آپ کی عزت بھی کرتے رہیں گے تو لازمی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے بڑھ کے ہے کوئی وہ ہمیں اچھا گفت دے رہے ہیں تو ہم یہ سوچے کہ ہم اگر انہیں کو گفت دیں گے یہ تو ان کی نسبت بہت کم ہے یا بہت چوتا گفت ہے تو ہم لوگ شرمندگی فیل کر کے یا کام سمجھ کے انہیں نہ دے رہے ہوں تو یہ چیز نہیں ہوتی گفت ہوتے ہیں سستے مہنگے نہیں ہوتے اس میں رسپیکٹ ہوتی ہے خلوس ہوتا ہے چاخت ہوتی ہے احساس ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی سستی ہیں یا مہنگی ہیں یہ جس کو دینے کو دل کرتا ہے اسے دینے شاہی ہیں تو کہ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی جنہیں آپ خاص سمجھتے ہیں نا سمجھتے ہیں ان کی رسپیکٹ کیا کریں اس وقت یہ نہ دیکھنا کریں چیز آپ انہیں چھوٹی دی رہے ہیں بڑی دی رہی ہیں جو آپ کا دل مانے آپ انہیں دیا کریں اور اس یہ گفت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو سپیشل فیل کرواتے ہیں تو میرے خیال سے تو اس چیز کا یہی مطلب ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ گفت دینے کو یہ لینے کو کیا سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں نہیں یا تو پھر آپ اپنے اپنوں کو مطلب بہن بھائیوں کو دوستوں کو ریلیتف میں کوئی ان کو گفت دیتے ہیں نہیں دیتے یا آپ کو کوئی دیتا ہے نہیں دیتا یا تو پھر آپ کا مائن اگر آپ گھر سے باہر جاتے تو اپنوں کے لیے کچھ چیز لے کے آتے ہو جو گھر میں چھوٹے ہیں ان کے لیے یا بڑوں کے لیے یہ نہیں تو میں تو آپ کو سچ بتاؤں مجھے تو میری تو یہ نیچر ہے کہ اگر گفت ہو تو سب سے پہلے گھر میں اگر گفت آئے چاہے وہ میرے کیا کہتے ہیں میری سسٹر کا ہو میرے بھائی کا ہو چاہے کسی کے بردے کا گفت ہو لیکن اسے سب سے پہلے نا مجھے گفت لینے اور دینے کا اتنی خواہش نہیں ہے نہ ایک تخاص پسند ہے بس مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ سب سے پہلے گھر میں گفت آتا جائے گا سب سے پہلے اسے اپن میں کروں اسے کھولوں میں اور دیکھوں اس کے بعد کوئی دیکھے بس اس چیز کی بہت زیادہ تمنہ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے مجھے اور جلدی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے مجھے تو کمینس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ سب میں اس کی سوچ ایسی ہے جو گفت لینہ دینے کو اتنا پسند نہیں کرتے لیکن اسے کھول کے دیکھنے کو پسند کرتے ہیں تو بتائیے گا کمینس میں مجھے تو آپ کو میری یہ بات کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ